نمشکر کسان بھائیو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کسان سیوا میں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پیاج کی کھیتی میں خات پرابندن مطلب پیاج کی پسل میں ہمیں کن کن پھرٹی لیجر کیا عوشتہ ہوتی ہے سب سے پہلے کھیت کی تیاری کرتے وقت اگر اپ لپ دو ہو تو سو کنٹل پرتی اکڑ کے اس آپ سے ہمیں دیشی گوبر کی خات کا اپیوک کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کی پیاج کی بوائی کرتے سمیں پچاس سے ستر کلوگرام پاسپورس کی عوشتہ ہوتی ہے تو پچاس سے ستر کلوگرام پاسپورس کی پورتی ہم اپ کو کے نیٹر ان پی کے بارہ بتیس سولہ کے دوارہ کریں گے اس میں پرتی بیگ بتیس پرسینٹ پاسپورس ہوتا ہے تو ہمیں دو بیگ پرتی اکڑ کے حساب سے یوز کرنا ہے اس کے بعد سچائی کرنے کے بعد جب پودے کی جڑے وکاس کرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہمیں پچاس کلوگرام نائٹروجن کا اپیوک پودے کے اچھے وکاس کے لیے کریں گے جسے کی پودے کا اچھے سے بڑھوار ہو سکے اور اس میں پرنہاری یعنی کی پھوجن بنانے کی پرکریہ اسٹارٹ ہو جائے اسی کے ساتھ ہمیں پچاس کلوگرام پوٹاس لینا ہے پوٹاس جب پودہ نرسری سے ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو کھیتوں میں اس کی جڑوں کو اچھے سے وکاس کرنے کے لیے اتیوشک پوشکتت ہوئے اس کے بعد ہمیں سچائی کر دینی چاہیے تتہ دوسری سچائی کے بعد کھیتوں میں اسے خربتوار نیرائی گڑائی کر کے ہٹا دے ہوئے اب بات کرتے ہیں ہم نے ایک بار نائٹروجن دیا ہے پر پوری طریقے سے پودے اپسر نہیں کر پائے اور ہمیں سلپر بھی دینا ہے تو کسان بھائیو آپ کو ایک مطلبون جانکاری میں بتا دیتا ہوں جو ہم نے ان پی کے بارہ باتیس سولہ خاد لیا تھا اس میں بارہ پرسنٹ نائٹروجن باتیس پرسنٹ فاس پورس اور سولہ پرسنٹ پوٹاس تھا ہم نے دو بار نائٹروجن کا استعمال کر لیا ہے دو بار پوٹاس کا بھی استعمال کر لیا ہے تو اب ہمیں سلپر کی پرتی پورتی وہ کم ماترہ میں نائٹروجن وہ کم ماترہ میں فاس پورس کی آوشکتہ ہے اس کے لئے ہم بیس بیس جیرو تیرہ خاد کا پریوک کریں گے اس کے اندر بیس پرسنٹ نائٹروجن بیس پرسنٹ فاس پورس جیرو پرسنٹ پوٹاس اور تیرہ پرسنٹ سلپر ہوتا ہے جو کہ ہمیں دو بیگ پرتی اکڑ کے آوشکتہ ہوگی بیس بیس جیرو تیرہ خاد کی ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر نائٹروجن فاس پورس اور سلپر ہوتا ہے اس کے اندر بیس پورس ہوتا ہے اور جیس خاد کے اندر پورس نہیں ہوتا ہے اس کے اندر فاس پورس اور نائٹروجن اور جو بھی خاد ہے وہ جلدی سے گلنشل ہو جاتے ہیں کیونکہ پورس تھوڑی دیرے گلنشل ہوتا ہے اس کے وجہ سے بیس بیس جیرو تیرہ خاد بہت جلدی ریزلٹ دے دیتا ہے اب بات کریں تو مایکرو نیوٹین جو کی آپ اپنے آشکتہ نوسہ ڈال سکتے ہیں مایکرو نیوٹین میں جنگ سلپیٹ یا میگنیشم سلپیٹ کا یوز کر سکتے ہیں جنگ سلپیٹ بنداران سمتہ کو بڑھاتا ہے پیاج کے چھلکوں کو شرکشت رکھنے کا کام کرتا ہے میگنیشم سلپیٹ پیاج کے پودوں میں پیلاسپن کو دور کر کے حراب پن لاتا ہے اور پرنہ حریم کی پرکریا کو بڑھاتا ہے اب بات کریں گے جب آخری کی دو سچائی باقی ہو تب ہمیں 20 کلوگرام پوٹاس کا پریوک جرور کرنا چاہیے جس کے کی آپ کی اوپج میں 5 سے 10 پرشنٹ کی عردی اوشش ہوگی تتھا پیاج میں خات پربندن کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو جلدی مل سکے کاشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر جا کر اور باقی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپچن میں ڈال دوں گا آپ وہاں جا کر ہمارے باقی سب ہی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دھنیواد کسان بھائی